بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے تین باتوں کا اعلان کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آج سٹیٹ بینک کی مونٹری پالسی کمیٹری کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے شرح سود کو کم کرنے کا فیصلہ کیا دوسری بات آج سٹیٹ بینک ایک نئی سکیم اناؤنس کر رہا ہے جس کے تحت جو بھی سنتکار ایک نئی انڈسٹری لگائے گا اس کو سات فیصد پہ دس سال کے لیے کرزہ ملے گا اور تیسری چیز سٹیٹ بینک ایک اور سکیم اناؤنس کر رہا ہے کہ جو ہسپتال اس بیماری کو فائٹ کرنے کے لیے اس کے علاج کے لیے ایکوپمنٹ امپورٹ کرنا چاہے گا یا خریدنا چاہے گا تو اس کو تین پرسنٹ پہ بینک سے کرزہ ملے گا ان تین پوائنٹس کی وضاحت کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بیگراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے کافی مہینوں سے جب سے پاکستان نے اپنا ایکنومک ریفارم پروگرام شروع کیا تو ہمارے معاشی حالات بہتر ہو رہے تھے اور وہ اس لیے بہتر ہو رہے تھے کیونکہ جو ہمارے فنڈمنٹلز تھے خاص کر ہمارا تجارتی خسارہ اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ اس میں ہم بہتری لائے تھے وہ جو ایکنومک فنڈمنٹلز ہیں وہ ابھی بھی ہمارے مضبوط ہیں اب جب سے یہ بیماری پھیلی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہماری ایکنومی پہ اب نمودار ہو رہا ہے ایک یہ ہے کہ جو آگے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ڈی پی گروہ اس کے کم ہونے کے امکانات ہیں سٹیٹ بینک کی پہلے پوجیکشن تھی کہ یہ ساڑھے تین پرسنٹ اس سال ہوگی گروہ اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری گروہ تین پرسنٹ ہوگی دوسرا اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے جو پہلے تیز چل رہی تھی اب ڈیمانڈ کے سلو ڈاؤن کی وجہ سے وہ جو مہنگائی ہے پہلے کی رفتار سے تھوڑی سی زیادہ جلدی کم ہوئی گی اس وجہ سے مونٹری پالیسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ شرائع سود کو کم کر دینا چاہیے دوسری چیز اس بیماری کی وجہ سے لوگوں میں اب تھوڑی سی پریشانی آگئی ہے اور انسرٹنٹی آگئی ہے جو انویسٹر ہے جو کوئی پروجیکٹ لگانے کا سوچ رہا تھا اس کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اب تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروجیکٹ لگائیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے سٹیٹ بینک جو آج سکیم اناؤنس کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نیا پروجیکٹ اگر لگے گا ایک سال کے اندر اندر اگر اس کی پلانٹ اور مشینری کے لیے ایل سی کھلتی ہے تو اس کے لیے بینکس اس کو سیون پرسنٹ پہ فنینسنگ دیں گے اور یہ فنینسنگ سٹیٹ بینک ری فنینس کرے گا ایک سال کے لیے اگر کوئی پروجیکٹ لگائے گا اس وقت میں ایل سی کھولے گا تو سات فیصد کرزے پہ سات فیصد شرائصو پہ ان کو کرزہ ملے گا اور تیسری چیز جو میں آپ بتانا چاہتا ہوں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس بیماری پہ جلد دست جلد کنٹرول لائے جائے اب اس میں پبلک سیکٹر کے مختلف اداروں ہر کسی کا رہول ہے جو ایک چیز سٹیٹ بینک کے نیچے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہسپتال جو اس بیماری کے علاج کے لیے ایکوپمنٹ ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سٹیٹ بینک بینکس کو فنڈ سپلائے کرے گا زیرو پرسنٹ انٹرس ریٹ پہ اور آگے بینکس ہسپٹلز کو یہ فنڈز تین پرسنٹ شرائصود پہ دیں گے جو کہ ایک بہت ہی سبسیڈائز ریٹ ہے اور اس سے ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہسپتال جن کے پاس جنہوں نے اخراجات اگدم سے بہت زیادہ کرنے ہیں ان کے لیے تھوڑی آسانی ہوگی کہ اس ایکوپمنٹ کو ایمپورٹ کیا جائے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مارکٹس میں انسرٹنٹی ہے سٹیٹ بینک مارکٹس کو بہت کلوزلی دیکھ رہا ہے جیسا کہ ہم نے اناؤنس بھی کیا ہے پہلے ہم مارکٹس میں ڈس آرڈرلی کنڈیشنز نہیں ہونے دیں گے اور کوئی بھی ایکشن اگر لینا ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں بہت بہت شکریہ